بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے چار شیئر کرنی ہیں فور سٹوریز مختارہ گل ود گئی ہے دنیا دس دنی نہیں پئی ایک ہی چکر ہے اس پر بات کرنی ہے پانچ قیدی چھے عرب ڈالر اس پر بھی بات کرنی ہے اور پاکستان کو برے دن دکھانے والوں کا احتساب ضرور ہوگا اس پر بھی بات کرنی ہے عباد فاروق صاحب جو کہ اسیر رہنما ہیں پی ٹی آئی کے ان کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے نو سالہ بیٹا امار اس پر بھی بات کرنی ہے لیکن سب سے پہلے آپ جلدی سے چینل سبسکرائب کیجئے جو گھنٹے کا نشان ہے اسے ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہمارے جو وارٹر پراجٹس چال رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا ایک خبر پڑھ رہا تھا اس سے مجھے لگا کچھ بھی ہو کچھ انسانوں میں ابھی تک بھی اس طرح کا انصر یا وہ ہمدردی کا جذبہ یا کسی بھی طریقے سے کوئی تھوڑی بہت انسانیت کی رمک وہ ہوتی ہے میں اپنے ویورز کا جو بھی اس قسم کا جو ہمارے وارٹر پراجٹس چال رہے ہیں ان میں جو تعاون فرما رہے ہیں ویلچئر پراجٹس یہ وہ جذبہ ہے آپ یقین کیجئے جو کہ میں ایک خبر پڑھ رہا تھا خیر اس کو اس جذبے سے تو نہیں کمپیر کیا جا سکتا لیکن وہ خبر بڑی دلچاسپ بھی تھی اور حیران کون بھی تھی چاند روز پہلے داکو نے کوئی ایک ڈیلیوری بوائے یہ بچارے یہ جو بچے پیزا بوائے اور یہ ڈیلیور کرتے ہیں نا گھر پہ تو ڈیلیوری بوائے کو لوٹا اس سے موبائل لیا اور پھر اس کے بعد جو باقی ان کی تلاشی لے رہے تھے تو وہ زارو کتار رونے لگا جیسے ہی وہ رونے لگا تو ان کو ترس آیا انہوں نے پھر وہ نگدی بھی موبائل بھی ان کو واپس کیا اور اس کو گلے لگا لیا کچھ رمک باقی ہو تو یہ چیزیں ضرور ہوتی ہیں جناب اور اگر جذبہ باقی ہو تو پھر اس طریقے سے یہ اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے نمبر سب کچھ ڈسپلی ہو رہا ہے آپ ایک وارٹر پراجٹ ضرور لگائیے پیاسی انسانیت کو پانی پلائیے ہمارے ساتھ مل کے زفر نکوی ویل فیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ عباد فاروق میں 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 سب سے پہلے آوں گا عباد فاروق صاحب ان کا بیٹا عمار فاروق چھوٹا بیٹا نو سالہ وہ فوت ہو گیا ہے اچھا یہ ایک دکھ کا مقام ہے ہم خود بچوں والے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ بچوں والے ہیں اس پر کوئی سیاست کرنا یا کچھ اس طرح کی بات میں نہیں کرنا چاہتا لیکن کوئی چیزیں میں آپ کو ضرور دکھانا چاہتا ہوں عباد فاروق ٹکٹ ہولڈر ہے غالباً پی پی ایک سو انانچاس سے اور آپ تو پتہ نہیں وہ واپس ہو گئی ہے جو بھی ہوا تو اس سے حساب سے ان کا ایک چھوٹا بچہ عمار نو سالہ بچہ چونکہ سیاسی جماعتوں کا یہی وہ ہوتا ہے اور پی ٹی آئی کا خاص دور پہ کہ وہ ہر ایک چیز پر سیاست کرتی ہے چھوٹے بچوں کی لاشوں پہ بھی سیاست اور اس طریقے سے لیکن ایک دکھ کا مقام ہے والدین کے لیے والد کے لیے بھی والدہ کے لیے بھی ان کے پورے گھر کے لیے بھی یہ اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہیں نا تو کلیجہ موں کو آتا ہے لیکن ایک بات ہے آپ کا جرم وہ اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کرتا آپ کا جو جرم ہے اس کی سزا آپ کو ملے گی اور وہ جرم کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے میرے بھائی یہ وہ عباد فاروق صاحب ہیں جو ٹکٹ ہولڈر ہیں پی ٹی آئی کے یہ نو مائی کو کیا کر رہے ہیں یہ ذرا آپ خود سن لیجیے پھر اس کے بعد یہ یہاں پر جس طرح کا جس طرح کا ان کا لہجہ ہے دہشت گردانہ جس طرح کے وہ حملوں کا اطراف کر رہا ہے جس طرح سے وہ جرنیلوں کو دھمکی دے رہا ہے یہ آپ ذرا دیکھ لیجیے میں اس پر زیادہ میں کوئی تفسریں نہیں کرنا چاہتا یہ آپ ذرا سن لیجیے خود دیکھ بھی لیجیے آج تمہیں پتا چلے گا عوام تمہیں بتائے گی عوام آج ساری یہ دیکھ لیبرٹی چوک میں ہم پہنچ چکے ہیں کوئی کسی کا انتظار نہ کرے ہمارے لیڈر کو بالوں سے پکڑ کے کسیٹا گیا ہے میرے لیڈر کو بالوں سے پکڑ کے کسیٹا گیا دیکھتی یاری ہم تمہیں بھی یہ جناب عباد فاروق صاحب ہیں یہ امار اس چھوٹے بچے کے والد ہیں والد کا اپنی جگہ دکھ لیکن والد کے کرتوت بھی اپنی جگہ آپ کسی کو جرنیل کو دھمکی دے رہے ہو آپ پھر ریاست اور ریاست کے اداروں پر حملہ کر رہے ہو آپ کہہ رہے ہو میں آپ کو بالوں سے پکڑ کے کسیٹوں گا آپ کہہ رہے ہو ہم یہاں پہنچ چکے ہیں باقی بھی پہنچیں اور وہ پہنچیں اور آپ نے آگ بھی لگائی آپ نے توڑ پھوڑ بھی کی آپ نے نعرے بھی لگائے آپ نے انتہائی دہشت گردانہ اقدامات کی ہے صرف پاکستان کی بات نہیں ہے کیپٹل ہل پہ امریکہ میں بھی جب حملہ ہوا تو ان کو اسی کو اٹھارہ سال کسی کو چودہ سال کسی کو دس سال کسی کو چار سال اپنے اپنے اس کے مطابق جرم کے مطابق سب کو سزا ملی ہے ریاست کے خلاف جو بھی ہتھیار اٹھائے گا بھلے وہ کچھ بھی جماعت سے افیلیشن رکھنا آپ کا حق ہے کسی بھی لیڈر کو یا کسی بھی جماعت کو وارڈ دینا آپ کا حق ہے قانونی اور آئینی حق ہے لیکن انتشار کرنا آپ کا حق نہیں ہے کسی کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت صرف عمران خان عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے لیے نہیں کہہ رہا چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو چاہے وہ پیپس پارٹی ہو مولانا صاحب کی جماعت و ایمکے میں کوئی بھی ہو کسی کے لیے کسی کی محبت میں اتنا اندھا ہو جانا کہ آپ کو ریاست نظر نہ آئے آپ کو ریاستی ادارے نظر نہ آئے آپ آگ لگا دے ملک کو یہ کبھی نہ کیجئے گا کسی کی محبت میں ایسا نہ کیجئے گا قانون ویسے حرکت میں آئے گا اور آج آپ جیلوں میں ساڑ رہے ہیں دو مرتبہ ان کو لائے گیا بچہ بیمار تھا پہلے سے ہی اور دو مرتبہ ان کو لائے گیا ان کی تیمارداری کے لیے بھی ان کو بچہ اس کا اور پھر کچھ پی ٹی آئی کے ان کے اپنے چچا کہہ رہے ہیں کہ جناب والد صاحب گرفتار ہوئے تو بچے کو ایک صدمہ لگا ہو سکتا ہے یہ بھی میں اس بیعث میں نہیں پڑنا چاہتا لیکن والد کے جو کرتوت تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر والد قتل کرے گا تو اس کو اس بنیاد پر گرفتاری نہیں رکے گی کہ اس کے چھوٹے بچے ہیں وہ جرم کرے گا تو قانون حرکت میں آئے گا بات سمجھنے والی ہے اب یو تھیے اگر اپنی بغیرتی اور بے شرمی کی بدولت اس پر سیاست کرنا چاہیں تو اس پر کسی قسم کا یہ عباد فاروق صاحب ہیں اس بچے کے والے جس طریقے سے وہ ایک سٹیٹ کے ریاست کی گاڑیوں پر سرکاری گاڑی پر چڑھ کے جو لاتیں مار رہا ہے جس طرح سے یہ وہ ہو رہا ہے اب اس کے بعد اس کے وہ فوٹو شیئر کرنا یا ویڈیوز شیئر کرنا یا قبر میں اتارنے کی ویڈیوز شیئر کرنا یا وہ سارا کچھ مجھے دکھ ہے اس بات کا آپ کو بھی دکھ ہوگا ہر والد کو اس چیز کا دکھ ہے بلکہ ہر انسان کو اس چیز کا دکھ ہے اگر اس میں انسانیت کی رمک باقی ہے آپ کسی بھی اپنے رہنماء یا سیاسی رہنماء یا لیڈر کی محبت میں اتنا آگے اندھر نہ بڑھیں آپ کی آنکھوں پر پٹی نہیں بندنی چاہیے نفرت کی آگ کی اس طریقے سے پٹی نہیں بند ہے کہ آپ کو ریاست نظر نہ آئے آپ پھر غیر قانونی کاموں میں پڑ جائیں آپ پھر جرم میں پڑ جائیں آپ کو ریاست نہیں چھوڑے گی اب بھی آپ کو پیرول پر رہا کیا گیا ہے اور اس کے بعد آپ کو آپ جو ہے نا واپس جاؤ گے یا آپ چلے گئے ہوں گے تو بہرحال بات یہ ہے کہ جو نو مائی کے واقعات ہیں وہ ریاست پر حملہ تھا وہ جس طریقے سے بھی جو جو بھی ملوث ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے یہ اپنی جگہ وہ اپنی جگہ کچھ یوتھیے کہہ رہے تھے دیکھیں جی ان کے پاس تو ان کے علاج کا پیسے بھی نہیں تھے یہ انہی کی تصویر ہے نا جو وہ عبران خان کو ایک کروڑ رپیہ دے رہے ہیں اپنی طرف سے گفٹ کر رہے ہیں بھلے وہ کسی نام پہ بھی کر رہے ہیں تو یہ خان صاحب کو ان کو ایک کروڑ رپیہ دینے کے لیے ہے اور اپنے بچے کے لیے علاج کے لیے نہیں ہے یہ شرم کا مقام ہے اور ہمیں میں اس فیملی کے اس ماں کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے میرا کلیجہ موں کو آتا تھا میرے آنسو آ گئے اور ہر انسان کے اور خاص طور پر آپ والدین ہیں والد ہیں تو اسی طرح سے ہی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کل کو نواز شریف کا کیا قصور تھا جس طرح سے ان کی ان کی جو ہے نا اہلیہ جو بیمار تھیں جب وہ فوت ہو گئیں تو پھر وہ ویڈیو سامنے آئی انہوں نے اس پہ سیاست نہیں کی وہ کسی اور طلت صاحب نے صحافی نے وہ ویڈیو شیئر کی جب وہ فوت ہو گئیں تو تب حالانکہ وہ ویڈیو پہلے کی تھی لیکن وہ سیاست نہیں کی اس ویڈیو پر جس طرح سے وہ آوازیں دے رہے تھے کہ کلسوم باؤ جی آپ نے دیکھا ہوگا اور ساتھ کھڑی مریم نواز ہو رہی تھی ان کو چھوڑ کے وہ چلے آئے تو ہوتا ہے نا ان کے سامنے گرفتار کر لیا ذلفقار علی بھٹو کا قصور کیا تھا پاکستان کا پہلا الیکٹڈ پرائم منسٹر جس نے آپ کو آئین دیا پچیس سال تک آپ کے پاس متفقہ آئین نہیں تھا نہیں تھا ذلفقار علی بھٹو نے دیا تھا جس نے آپ کو جمہوریت دی جس نے آپ کو سیاست کے اصول سکھائے جس نے ہاریوں کو زمین دی جس نے آپ کو ایٹمی پاور کی بنیاد رکھی وہ ذلفقار علی بھٹو پاکستان کا پہلاہ الیکٹڈ پرائم منسٹر پہلاہ آئینی الیکٹڈ پرائم منسٹر اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا جن ججوں نے اس کو فانسی کی سزا سنائی انہی ججوں نے کہا کہ ہماری گردن پر بوٹ رکھا ہوا تھا نہیں کہا جب اس کا جنازہ گیا تو اس کے گھار والوں کو اس کے موہ موہ دیکھنے تک کا جو ہے نا وہ نہیں تھا آپ اس کی کتاب تو پڑھیں اگر مجھے قتل کیا گیا اس کی کتاب کلیجہ موہ کو آتا ہے جس طریقے سے جو انہیں خطوط لکھے جو جس طریقے سے مخاطب کیا بینظیر صاحبہ کو آپ کا کلیجہ موہ کو آتا ہے جس طرح سے آخری آخری جو ان کی ملقات تھی اس وقت بھی اس کی بیٹی کو گلے لگانے کے لیے اجازت نہیں دی گئی تھی ان کا قصور کیا تھا ان کا کوئی قصور نہیں تھا اس کے جنادے میں ان کے کسی اپنے کو موہ دیکھنے تک کی اجازت نہیں تھی نو دس بندے پاکستان کے پہلے الیکٹڈ پرائم میریسٹر کے جنادے میں کھڑے تھے تو یہ باتیں نہ کریں سیاست نہ کریں ان چیزوں پر ان باتوں پر مجھے پوری ہمدردی ہے آجائیں بھائی دنیا وہ کہتے ہیں کہ مختارہ گل وعد گئی ہے تو دنیا دستی نہیں پئی بات یہ ہے کہ کینیڈا میں ایک قتل ہوا ہے اور قتل ہوا ہے سکھ رہنما اور ہردیب سنگھ نجر کا یا نجار نجار یا نجر ٹھیک ہو گیا ہردیب سنگھ نجار ان کا قتل ہوا ہے وہ کینیڈا میں انیس سو ستانوے سے تھے پنجاب کے زلہ ہریانہ سے ان کا تعلق تھا اور یہاں پر انڈیا نے اس کو دہشتگرد قرار دیا ہوا تھا وہاں پر اس کا اٹھارہ جون کو قتل ہوا جب وہ گردوارے میں عبادت کے لیے آ رہا تھا اور اس گردوارے کا وہ صدر بھی تھے شام کی عبادت کے لیے بلکل ریڈی کھڑے تھے لوگ اور پارکنگ میں فائرنگ ہوئی جب دیکھا تو دو نکاب پوش بھاگ رہے ہیں اور انہوں نے فائرنگ کر کے اس کو ہلاک کر دیا اس کو سیاسی قتل قرار دیا گیا پوری دنیا میں سکھ برادری نے اس پر مظاہرے کیے اور کینیڈا میں سب سے بہت بڑی تعداد میں آپ ان کو مظاہروں کی کیوں اجازت دے رہے ہیں یہ خالستان تحریک کے وہ چلا رہے ہیں اور ان پر بھی الزام یہی تھا ہردیب سنگھ نجر پر کہ وہ بھی خالستان تحریک کا خالستان ٹائگر فورس اور اس طرح کا سکھ ٹائگر فورس اس کے وہ وہ ممبر تھے اور یہ وہ کر رہے تھے تو اب ہم نے دیکھا میں نے آپ کو سنایا بھی تھا کہ جسٹن ٹروڈو نے انڈیا کے اندر بھی آ کے کہا تھا کھڑے ہو کے یہاں پر کہ میں نے موڈی سے بات کی ہے اب جسٹن ٹروڈو نے جب یہ بیان دیا کہ ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت ہیں کہ یہاں پر کہ اس سکھ رہنما کے قتل میں انڈیا ملوث ہے اور ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت ہیں جب یہ انہوں نے بیان دیا تو انہوں نے انڈیا کے سفارت خانے میں جو کینیڈا میں ہیں وہاں پہ جو انٹیلیجنس کا راہ کا جو سربراہ تھا اس کو ملک بدر کر دیا جب اس کو ملک بدر کیا تو انڈیا نے بھی واپسی پر اس کو ملک بدر کیا جب انڈیا نے بھی دیکھا کہ جناب یہ اس حوالے سے انہوں نے بھی اس کو ملک بدر کیا اب اس کے بعد کیا ہوا بہت ہی گمبھیر سی صورتحال ہو گئی ہے بہت گمبھیر صورتحال ہے اور وہ اس طرح کی صورتحال ہے کہ اب ایک دوسرے کے ساتھ پراپر امریکہ نے کہا مجھے تشویش ہے کیونکہ کینیڈا ایک بہت کینیڈا کی جو لوگ جانتے ہیں کینیڈا کی ڈیموکریسی ایک ایسا ملک ایک ایسا ملک ہے کہ کینیڈا کی ڈیموکریسی امریکہ کی ڈیموکریسی سے بھی وہاں کہتے ہیں کہ اس طرح کے حقوق اب انہوں نے کہا کہ یہ ہماری خود مختاری پر حملہ ہے اور یہ ہماری خود مختاری پر حملہ ہے اور یہاں پر آپ نے آکے ان کو قتل کروایا اور ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت آگئے ہیں اب یہ ادھر کھسیانی بلی کھمبہ نوچے خود اپنا وہ نہیں اور ان کے ساتھ انہوں نے پاکستان پہ الزام لگانے شروع کا دیئے جناب یہ ایک بندہ یہاں پہ آیا تھا وہ سکھ رہنما تھے وہ خالستان کے رہنما کی وہاں پہ خالستان ٹائگر فورس کے سربراہ سے اس کی ملقات پاکستان میں کروائی گئی تھی بھائی آپ نے آپ کینیڈا کہہ رہا ہے پاکستان نہیں کہہ رہا کینیڈا جیسا ڈیموکریٹک ویلیوز والا ریچ کنٹری کہہ رہا ہے ان کا وزیراعظم کہہ رہا ہے کہ خالستان تحریک سے بابستہ اس رہنما سکھ رہنما ہردیب سنگھ نجر کا جو قتل ہے وہ انڈیا نے کروایا ہے وہ مدی سرکار نے کروایا ہے آپ چڑھ دورتے ہیں پاکستان پر تو کینیڈا یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ قتل آپ یہ خون آپ کا پیچھا کرے گا آپ کو یہ مجھے وہ یاد آ گیا کہ جس طریقے سے وہ صحافی کا قتل ترکی کے سفارت خانے میں ہوا تھا نا جمال خشک جی کا اسی طریقے جو جو سعودی عرب کو معافی مانگنی پڑی تھی اور کہا تھا کہ کاش حیثنہ ہوتا اور وہ قتل جو ہوا تھا اور ان کی جس طرح سے گلے پڑا تھا وہ آج تک اس کی اثرات ہیں اس قتل کے تو یہ قتل سکھ کا ہردیب سنگ نجر کا یہ قتل اور یہ خون یہ انڈیا کا بطور ریاست اور مودی سرکار کا آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑنے لگا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو مودی سرکار کہہ رہے تھے میں چاند پہ پہنچا ہوں اور مجھے یہ بہت بڑا فائدہ دے گا یہ اس میں یہاں پر بھی تو یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں نقصان بھی یہ قتل ان کو اتنا نقصان دے گا یہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور یہ انجیوز اب جب سے ان کا یہ بیان آیا ہے بہت بڑا ایک طوفان بپا ہوگی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اور پانچ قیدی چھے عرب ڈالر پانچ قیدی چھے عرب ڈالر جناب یہ پانچ قیدی اور چھے عرب ڈالر کا کیا چکر ہے پانچ قیدی ایران نے ایکسچینج کیے امریکہ کے ساتھ امریکہ نے ایکسچینج کیے امران کے ساری ایران کے ساتھ امریکہ نے ایران کے پانچ قیدی چھوڑے ہیں اور ایران نے امریکہ کے پانچ قیدی چھوڑے ہیں کیا خوبصورت ارینگمنٹ ہوا ہے قطر نے ایک سالسی کا کردار ادا کیا ہے کہ جو امریکن یہاں پر قید ہیں ایران میں پانچ آپ چھوڑ دیں اور جو ایران کے پانچ قیدی ہیں وہ آپ چھوڑ دیں ایران نے کہا ہے کہ ہمارے چھے ڈالر منجمید کیے ہوئے ہیں امریکہ نے اور کہاں پر ساؤتھ کوریا میں ساؤتھ کوریا ایران سے تیل خریدتا تھا بہت بڑا خریدار ہے وہ تیل کا ایران کا اور جب یہ تیل خریدہ اور کافی سارا تو پھر وہ ہوتی ہیں پیمنٹس جیسے لیٹ ہوتی رہتی ہیں تو امریکہ نے پابندیاں لگا دی اس دوران اور وہ ان کی پیمنٹ منجمید ہو گئی وہ پیمنٹ چھے ڈالر قطر آ گئی ہے اب قطر وہ ایران کو دے گا کیونکہ ابھی تک وہ ایران پہ انہیں پابندیاں لگائی ہوئے تو وہ ڈاریٹ نہیں دے سکتے تھے اب قطر وہ ایران کو پیمنٹ دے گا چھے ارب ڈالر چھے ارب ڈالر ہے ہم ایک ارب ڈالر کے لیے لکیر ناک سے نکال رہے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے اور ان کی اپنے ہیں جو منجمید کیے ہوئے تھے وہ ان کو ملے پانچ قیدی قطر پہنچ گئے ہیں جو امریکہ کے تھے البتہ ایران کے جو قیدی ہیں وہ دو پہنچے ہیں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تین قیدی ہیں ان میں سے دو نے کہا ہے کہ وہ وہاں رہا ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کے اندر ہی قیام کرنا چاہتے ہیں ان میں سے یہ ایک قیدی ہے انہوں نے کہا کہ ہم کسی اور ملک میں جانا چاہتے ہیں وہ ایران واپس نہیں آئے ادروائیز وہی جو لوگ ہیں جو باقی ہیں وہ دو لوگ قطر کے پاس آگئے ہیں اور اب وہ ایران کے حوالے ہو گئے ہیں یہ بہت ہی ایک دلچسپ قسم کو معایدہ تھا ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح کی ٹسل ہے لیکن معاملات ٹسل میں بھی یوں سلجائے جا سکتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ٹسل چل رہی ہو معاملات تب بھی بہت سارے حوالوں سے سلجائے جا سکتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے ایک بہت بڑا سبق ہے اور پاکستان کو برے دن دکھانے والوں کا اتصاب ضرور ہوگا یہاں پر میں ایک ویڈیو آخر پہ لگا رہا ہوں یہ ویڈیو ہے نواز شریف صاحب کی یہ آپ ضرور سنیے گا آپ کو مزہ آئے گا نواز شریف صاحب ایک مشاورتی اجلاس ہوا پنجاب میں مریم نواز صاحبہ نے بھی خطاب کیا حمدہ شباز صاحب نے بھی خطاب کیا کچھ باقی لوگوں نے خطاب کیا اس سے نواز شریف صاحب احسن اقبال صاحب نے بھی خطاب کیا باقی لوگوں نے اس سے نواز شریف صاحب نے بھی اس سے اس مشاورتی یہ مشاورتی اجلاس ہوا ہے نواز شریف صاحب کی آمد کی تیاریوں سے متعلق یہ کہا گیا کہ جناب کس طریقے سے وہ آئیں گے کس طریقے سے یہاں پر جو ہے نا وہ ان کی احتیاط استقبال کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ تو یہ نواز شریف صاحب کی تیاریوں سے متعلق ایک اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں پھر آپ یہ دیکھیں جس طریقے سے نواز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب نے بہت ہی کنونسنگ قسم کا خطاب کیا ہے ستر سالوں میں کس نے اتنا بڑا جرم نہیں کیا ہوگا جنہوں نے یہ جرم کیا ہے کہ آج پچیس خود عمام کے ملک کو آج انہوں نے اپنا جو ہے وہ دیفولٹ کے کنارے لاغے کھڑا کر دیا ہے اگر یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اور پی ڈی ایم جو ہے یہ اپنا نہ کرتے ڈیفولٹ سے نہ بچاتے تو آج شاید پٹرول ایک ہزار روپے لٹر ہوتا ان کی بات صحیح ہے حسن اکبال کی کہ اگر کوئی بچہ آدمی جو ہے نا وہ زخمی پڑا ہے اپنی آخری سانسے لے رہا سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو کیا اس کو بچانا جو ہے وہ ہمارا فرض نہیں ہے ہم نے بچایا ہے اپنی اپنا پریٹیکل کیپٹل ہم نے قربان کیا ہے لیکن پاکستان کو بچانے کے لیے ہم نے اتمام کیا ہے اس کے لیے اس کی پرائز بھی ہم نے پے کی ہے لیکن اگر ہم نے نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے خلوص کے ساتھ کیا ہے ملک کے درد کے خاطر کیا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کو اس کا انعام دے گا اور آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں کامیاب بھی ہوں گے یہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے جب میں نے کہا تھا میں سب کچھ اللہ پر چھوڑتا ہوں تو نیک میرے دل میں ایک خوف خدا تھا اور ایک پاکستان کی محبت کا جذبہ تھا جس کے تحت میں نے یہ کہا تھا اور آج بھی محبت کا جذبہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سب کچھ ہم نے نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے تو اس کا عجر اللہ نے ہمیں دینا ہی دینا ہے اور انشاءاللہ کامیابیوں کی شکل میں دے گا تھا یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ لوگ جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا یہ کیفرے کردار تک پہنچیں گے یہ بلکل پہنچیں گے یہ یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا یہ کون بول رہا تھا خدا کے لحظے میں ادرا مجھے بتائیں نا آج کہاں ہیں وہ کدھر ہیں آج وہ خدا سے ڈرو ڈرو خدا سے ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو اس طرح سے گرفتار کرتے اس کی آنکھوں کے سامنے اور جیل میں اور یہ بتانے کے لیے کہ نواز شریف دیکھنے کے لیے کہ نواز شریف کی آنکھوں میں آنسو آئیں یا نہیں آئیں وہ رویا یا نہیں رویا وہ تڑپا ہے یا نہیں تڑپا یہ دیکھنے کے لیے صرف یہ دیکھنے کے لیے اس کی بیٹی کو کرفتار کر کے لے گئے اس کی آنکھوں کے سامنے اور میں نے کہاں مریوں کو میں نے کہا مریوں ٹھیک ہے آئے ہیں چلے جاؤ کوئی بات نہیں مجھے پوچھ رہی تھی میں اس کو مجھے حیرت عید کہ مجھے پوچھ رہی ہے وقت وہ آگے ہیں اوپر لینے کے لیے تو میں میں نے کہا بیٹا بلکل خوصلے کے ساتھ جاؤ مضبوطی کے ساتھ جاؤ جاؤ کوئی نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سرخرو کرے گا کیا یہ پاکستان اگر میں تو کہتا ہوں کہ ایک قتل کا ملزم جو ہے نا جو مجرم جو ہے اس سے بڑے مجرم یہ لوگ ہیں جنہوں نے پچیس پچیس کروڑ عوام کے ملک کو یہاں تک پہنچایا کہ آج غریب کا بچہ روٹی نہیں کھا سکتا ان لوگوں کو سپیر کرنا جو ہے نا وہ بالکل جو وہ بڑا ظلم ہوگا اور اپنے آپ سے ہم ظلم کریں گے اگر ان لوگوں کو ہم اپنا سپیر کریں گے یہ لوگ قابل معافی نہیں ہیں یہ نہیں کہ ہمیں بدلی کی تمنا ہے کہ ہمیں انتقام کی کوئی خواہش ہے کوئی انتقام کی خواہش نہیں ہے کوئی بدلی کی تمنا نہیں ہے لیکن میرے ملک کو قوم کے ساتھ جو ہوا ہے وہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ایک ایسا بڑا جرم ہے جس کو خدا بھی کہتا ہے کہ معاف نہیں کیا جاتا جب قوموں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے تو پھر قوموں کو معاف نہیں کرنا چاہیے آج قوم کو بھی سمجھنا چاہیے آج قوم کو بھی اس کا احساس کرنا چاہیے قوم کو اس بات کو دیکھنا چاہیے دیکھنا سوچنا چاہیے نواز شریف کے زمانے میں موٹر ویس بھی بن رہی تھی پاکستان ایٹمی قفت بھی بنا پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا بھی خاتمہ ہوا ڈالر ایک سو چار روپے پہ چار سال رہا ہلا نہیں یہاں سے آٹا جو ہے وہ پینتیس روپے رہا آج ایک سو ساٹھ روپے ہے اور پٹرول پیسٹھ روپے تھا آج جیسے میں نے کہا کہ تین سو بھتیس روپے ہے بجنی کا بل میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ کو یہ یہ بڑی موٹی پوٹی چیزیں عام آدمیوں کے سمجھ میں نہیں آتی آنی چاہیے لیکن یہ بھی تو بہت کچھ سوچنے کی باتیں ہیں یہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہیں اچھا جی جو ہو گیا ہو گیا مٹی پاؤ جی آگے چلو ہم مٹی پاؤ والا معاملہ نہیں ہے اب کوئی فیصلہ کن موڑ پہ ہمیں پہنچنا ہے یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نمائندے ہیں آپ قوم کے نمائندے یہاں بیٹھے ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اپنے ذہن میں یہ پوائنٹ ڈالنے یہ بات ڈالنے یہ مٹی پاؤ والا معاملہ نہیں ہے اب اس کو ہم نے کسی منطقی انجام تک پہنچانا ہے پھر آگے کی بات کر دی تو بہت بہت شکریہ آپ کا جو آپ یہاں پہ موجود ہیں خود اتصابی کا میسج جگہ جگہ جانے چاہیے جو قومیں خود اتصابی نہیں کرتی تو پھر وہ حالات کے رحم و کرم پہ رہتی تو یہ جو سلسلہ ہے جو اس کو کامیہ بنانا اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ میں جو ہےنا آنے والے وقت کو اللہ کے فضل و کرم سے ملک کے لیے اچھا دیکھ رہا ہوں مگر خود اتصابی اور اکاؤنٹی بلیٹی ان لوگوں کی ضرور ہونی چاہیے جنہوں نے پاکستان کو یہ دن دکھایا ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ میری بہنوں بھائیوں بزرگوں بچوں بہت میرمانی آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو حامیون آسد